السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کاربخے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے فارمولا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری بدن کی کمزوری کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے ہماری فیلنگ دب گئی ہے ہمیں اندر سے جو ہے شہوت نہیں اُبھرتی ہے اگر ہم زبردستی اُبھارے بھی تو کرتے کرتے جو ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے وہ تناؤ اور وہ سختی نہیں آتی جو کہ آنا چاہیے آج کا ایک ایسا ہی گھریل اُپائے ہے کہ جو اسٹینڈنگ پاور کو آپ کی بہت زیادہ مضبوط کرے گا پاورفل بنائے گا فیلنگ کو پیدا کرے گا آپ کو لینی ہے اُڑد کی سفید والی دال جس کو دھوہ دال بھی کہا جاتا ہے بغیر چھلکے والی دال بھی کہا جاتا ہے بیس گرام دال کو آپ رات کو پانی میں ڈال دیں اور صبح کو اس پانی کو پھینک دیں پھینکنے کے بعد میں اس دال کو آپ جو ہے یا تو مکسی میں گرنڈر کر لیں یا سل پر پیس لیں اب پیسنے کے بعد اسے ہلکے سے گھی میں بھوننا ہے کہ وہ سرخ ہو جائے آدھا لیٹر دودھ کو آپ اُبلنے کے لیے رکھ دیں جب دودھ اچھے سے اُبل جائے خوب گرم ہو جائے تو اس دال کو آپ اس دودھ میں ڈال کر کے ہلکی آگ پر پکنے دیں اب اس میں آپ اگر اور چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بادام وغیرہ یا کاجو پستہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں اپنے مرزی کے مطابق کتنا آپ کھا سکتے ہیں جب یہ پکتے پکتے بلکل کھیر بن جائے تو آپ اس کو چھولے سے اتار لیں شکر آپ کو اس میں نہیں ڈالنا ہے اب جب بلکل تھنڈا ہو جائے تو دو چمچ آپ کو اس میں شہد ڈالنا ہے اور اچھے سے بھوما کر کے صبح میں آپ ناشتے میں یہی کھا لیں یا آپ کو جلدی سے بھوک بھی نہیں لگنے دے گا طاقتور ہے جن لوگوں کا پیٹ کمزور ہے قوت حازمہ مضبوط نہیں ہے تو وہ لوگ تھوڑی مقدار کم کر دیں اور اگر جن کا حازمہ مضبوط ہے پیٹ ان کا طاقتور ہے تو وہ اس کو مقدار میں بڑھا بھی سکتے ہیں آپ اس کو لگتار تو دو مہینے استعمال کر کے دیکھیں اب آنے والے وقت میں اگر پوری سردیاں آپ اس کو استعمال کریں گے تو ایسے مانئے کہ آپ کی طاقت اور پاور کبھی کم نہیں ہوگی حکیم الحکیمو نے کہا ہے کہ اولد کی دال کو لگتار استعمال کرنے والا شخص گھوڑے سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہو جاتا ہے بستر کے معاملے میں آپ اتنے زیادہ طاقتور رہیں گے کہ کبھی آپ کو تناؤ کی اسٹینڈنگ کی ڈھیلے پن کی اس دکت کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب آپ کو فیلنگ پیدا کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ عورت کا نام لیتے گی آپ کو جو اسٹینڈنگ پاور فٹاک سے آئے گی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو شوقین مزاج ہیں وہ ضرور استعمال کریں اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے اگر اسی گولیاں کھا کے بلکل زیرو بٹا زیرو ایسے لوگ سوچیں کہ اسی دال سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہے ایسے لوگوں کو پہلے ہوتی ہے مستقل طور پر علاج کی ضرورت کیونکہ پٹھے وغیرہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اس میں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اپنا علاج کرا کے ٹھیک ہو جائیں پھر پاور کو اسٹینڈنگ پاور کو مضبوط کرنے کے نہیں پھر وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کیا کریں جن کو عمر کی وجہ سے کمزوری ہے کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری ہے کوئی کمزوری نہیں ہے شوکین مزاج ہے روز چاہتے ہیں کرنا اور چاہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ پاور کم نہ ہو تو وہ لوگ اس کو استعمال کریں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے میں سے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرمکہ میں ہیں یہ بابسیر کا مرض ہے تو ہم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے شفاہ دین اللہ کی اختیار میں ہے السلام علیکم